جی ناظرین آج ہم آپ کو اس کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے ٹیلنٹ میں تو کسی کو شک نہیں ہے لیکن وہ ایک پرابلم کریٹر کی طور پر مشہور ہو چکا ہے جی ہاں اس کا نام ہے عمر اکمل عمر اکمل کے ساتھ اب کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس آف ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ٹش کیجئے جی جناب عمر اکمل جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً ایسی خبریں آتی رہتی ہیں میڈیا میں رہتی ہیں جس سے اس کے کردار کو مشکوک قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن اب اس پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور مبینہ طور پر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس کے کچھ ایسے رابطے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جو میچ کو فکس کرنے کے حوالے سے نہ صرف مشہور ہیں بلکہ ان کی ایک پوری ہسٹری ان کے سامنے یعنی کہ جو انٹی کرپشن یونٹ ہے ان کے پاس موجود ہے تو جناب چار دن سے عمر اکمل کے ٹیلی فون کے پہ مشکوک باتیں سن کر انٹی کرپشن یونٹ نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی ٹیلی فون کالز کو نوٹ کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ مشکوک کالز واقعی کیا اور ان لوگوں سے کیا ہے جن کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہیں پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اور ایک ریسٹورانٹ میں میٹنگ ہوئی جس کے بارے میں جو انٹی کرپشن یونٹ ہے ان کے پاس ایک ویڈیو بھی موجود ہے اور جناب انٹی کرپشن یونٹ کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمر اکمل کی مبینہ طور پر ان میچ فکسنگ کے لوگوں کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کی ویڈیو بھی مذکورہ ویڈیو بھی انٹی کرپشن یونٹ کے پاس موجود ہے اور انہوں نے اپنی ساری معلومات عمر اکمل سے بھی شیئر کیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عمر اکمل نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا اور اس بات کا بھی اطراف کیا ہے کہ اسے فوری طور پر اپنی ٹیم مینجمنٹ کو یا کرکٹ بورڈ کو آگاہ کرنا چاہئے تھا جو اس نے نہیں کیا تو جناب یہ مختصر سی کہانی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈیل جو ہمیں ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا یہ ایک کروڑ دو کروڑ نہیں بلکہ کئی کروڑ کی تھی اور یہ ڈیل مکمل ہو چکی تھی اور خاص طور پر پہلے میچ میں ہی مبینہ طور پہ ہمارے اس کھلاڑی نے اس ناموار کھلاڑی نے اپنا کام دکھانا تھا اب اس کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو کرکٹ کے پندت ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمر اکمل نے شاید اپنا جو کریئر ہے کرکٹ کا وہ ختم کر لیا ہے اور یہ چونکہ ان کی پہلی غلطی نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ متعدد بار ان کی غلطیاں میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں تو جناب ہم پی ایس ایل کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس عمر اکمل کے بارے میں آنے والی خبروں کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور عمر اکمل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ناصر راجہ اسلام آباد اصاف ڈیجیٹل موسیقی